اسلام علیکم مجھے عمر طاہر کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت صرف ایک ہی چیز ٹرنڈنگ پر جا رہی ہے اور وہ ٹرنڈز چینج ہوتے جا رہے ہیں کل میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو کے اندر میں نے تھوڑا اوائیڈ کیا تھا کہ میں اس کنکلوین پر پہنچوں کہ کون سے سائٹ گلت ہے کون سے سائٹ گلت نہیں ہے اور اسی وجہ سے میں نے اس ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ ابھی اس پر میں اس لئے کومنٹ نہیں کر رہا ہوں کہ ابھی سٹوریز مختلف اور آئیں گی جیسے جیسے دن گزریں گے بہت زیادہ کریکٹر اور ایکسپوز ہوں گے اور بہت زیادہ سٹوریز آپ کے سامنے بھی آئیں گی اسی سلسلے میں کل تک جو ٹرنڈ چل رہا تھا وہ اس لڑکی کے حوالے سے چل رہا تھا اور آج ٹرنڈ چینج ہو کے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ نوٹ آل مین کا ٹرنڈ چل رہا ہے کل فور ہنڈرڈ مین کا ٹرنڈ چل رہا تھا لیکن آج یہ چینج ہو کے نوٹ آل مین کا ٹرنڈ آ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری کونسے پیریسیز بھی ہیں اس میں اور بہت ساری باتیں بھی لوگ کر رہے ہیں کچھ پوائنٹس ویلیڈ ہیں کچھ باتیں ٹھیک نہیں ہیں ایک چیز پہ تو ہم سارے اس پہ کنڈیم بھی کرتے ہیں اور میں ایز اینڈیویجول اس چیز کو بہت کنڈیم بھی کرتا ہوں کہ یہ تو کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکی جیسی بھی تھی وہ وہاں جو بھی کرنے گئی تھی اس نے جو بھی کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن وہاں پہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت ہی شرمناک تھا اور یہ کسی صورت کسی بھی سوسائٹی میں اور سپیشلی پاکستان کے اندر جس کو ہم اسلامی ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں وہاں یہ بالکل چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ لڑکی عورت کسی کے باپ کا مال نہیں ہوتی اور نہ کسی کے ملکیت ہوتی ہے ابھی تک یہ اپلیٹس ہی ہیں کہ ایک سو پچاس لوگوں کو ابھی تک پولیس نے حراست میں لیا ہے جس میں سے پچاس لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے اور باقی کے ابھی بھی ان کی کسٹڈی میں ہیں اور ان سے انویسٹیگیشن جاری ہے لیکن میں جس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جو ٹرینڈ آج چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس لڑکی کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس نے جو کیا یہ پلان تھا اس میں جو ایک لڑکا نظر آ رہا تھا اور یہ بات کسی حد تک ویلڈ بھی ہے کہ اس لڑکی کا اگر ہم اکاؤنٹ دیکھیں جو کہ جس کے ایک لاکھ سے کم فالورز تھے اور جیسے ہی اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا ہے ہائپ کریٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک لاکھ پندرہ تیس تک اس کے فالورز چلے جاتے ہیں اور جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے ہو سکتا ہے وہ فالورز دو لاکھ دو سے تین لاکھ تک بھی چلے جائیں اور جو لڑکا اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے جس کا نام ریمبو ہے وہ لڑکے کے ملین فالورز ہیں اور اس لڑکے کی طرف سے اس لڑکی کو وعدہ کیا گیا تھا کہ میں تمہارے فین فالونگ جو ہے وہ بڑھاؤں گا فالورز میں تمہارے بڑھاؤں گا اور اسی کولیبریشن کے ساتھ اسی مقصد کے لیے یہ لڑکی اس کے ساتھ جو ہے وہ اس نے کولیبریٹ کیا اور یہاں پہ آنے کی ان کو دعوت دی ابھی سارے بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں اور اس پہ بات سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کومنٹس بھی کر رہے ہیں آپ کو ڈیفنڈ بھی کر رہے ہیں تو اس میں ایک بات تو ظاہر ہے کبھی بھی سینسبل لڑکی یا کسی اچھی فیملی کی لڑکی اس طرح کی حرکت تو شاید کبھی نہیں کرے گی کہ وہ افیشلی اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کر کے پبلک پلیس کے اوپر جائے اور اس کو پتا بھی ہو کہ پاکستان کے اندر کس طرح کی صورتحال ہے جہاں پہ لوگ پینک ہو جاتے ہیں اور خاص طور پہ حجوم جب برپا ہوتا ہے تو وہاں پہ تو پینک کریئٹ ہمیشہ ہوتا ہی ہے جتنی جتنی بڑی سلیبرٹیز ہیں وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب کہیں پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ اپنے ساتھ سیکیورٹی یا پروٹیکشن کے لیے گارڈز لے کے جاتے ہیں جو ایک سرکل بنا کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اس سرکل کے اندر رکھا جائے اس کے باوجود پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی شخص آتا ہے اور وہ پینک کریئٹ کرتا ہے اور اس کے بہت ہی پورے کنسیکونسز ہوتے ہیں تو یہ لڑکی کو یہ شورٹی کیسے تھی کہ یہاں پہ جا کے without any security یا بینا کسی اور مرد کے ساتھ جو کہ اس کو پروٹیک کر سکتا یہ وہاں جا کے ویڈیوز بنا رہی تھی ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل کے دور میں یہ ایک sensation بنتا جا رہا ہے کہ لوگ امیر ہونے سے زیادہ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں famous ہونا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اسی وجہ سے کیا گیا اور اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے اس معاملے کو hype تک پہنچانے کا اوپر تک پہنچانے کا وہ یاسر شامی کا نام آپ جانتے ہیں اقرار الحسن نے اس کو cover کیا اسی وجہ سے یہ معاملہ lime light میں آیا اور screens کا جو ہے وہ اب یہ screen کے اوپر آ رہا ہے ہر دوسرا بندہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ as a پاکستانی as a nation ہمیشہ ہر ایک چیز کو اس کا تصویر کا ایک رخ دیکھنے کہ ہم لوگ عادی ہوتے ہیں ہم لوگ we don't even wait کہ ہم انتظار نہیں کرتے ہیں کہ اس کے یہ بھی نتائج ہو سکتے ہیں یا پھر دوسری party کو بھی ہم سن کے کوئی conclusion نکال سکیں فیلحال تو ایک emotional base کے اوپر اس کی بہت hype create کی جا رہی تھی اور اب وہ تھوڑی نیچے آ رہی ہے اور اس کے defend میں not all men کے نام سے facebook کے اوپر اور twitter کے اوپر hashtag جو ہے وہ trend بنا ہوا ہے وہاں پہ لوگ اپنے اپنے مطابق logical answers بھی دے رہے ہیں اور story اب جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا آیا ہے میرے خیال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے علاوہ پاکستان کے اندر خاص عرصے سے بہت ہی شرمناک واقعات ہو رہے ہیں اور اس سے زیادہ خطرناک واقعات ہو چکے ہیں لیکن ان کے جو victims تھے ان کے ہم لوگ نہ تو نام جانتے ہیں اور نہ ہم ان کی personal life یا personal history کے بارے میں جانتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ celebrities نہیں تھے یہ کیونکہ ایک celebrity تھی اور یہ ایک ٹکٹاکر تھی اور اس کے ساتھ جو مجود شخص تھا وہ ایک ٹکٹاکر تھا تو اسی لیے شاید یہ چیزیں منظریاں پہ اس طرح سے آئی ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ 400 لوگوں کے علاوہ جو ایک شخص اس کو وہاں پہ لے کے آیا تھا جس کا نام ریمبو تھا اگر اس ایک شخص کو پکڑ کے اور اس سے اچھے طریقے سے پوچھا جائے کولیس کسٹڈی میں رکھ کے تو شاید تمام جوابات ہمیں مل جائیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے پیچھے کون تھا اور اس کا مقصد کیا تھا اتنی جلدی کسی کنکلوین پہ مت نکلیں ابھی اور بہت کچھ آنا باقی ہے ابھی انویسٹگیشن بھی جاری ہے تو ایموشنل بیس کے اوپر ہم لوگ کم کھیلا کریں اور صرف اس لیے کہ کوئی عورت ہے یا مرد ہے تو وہ برا ہوگا عورت ہے تو وہ اچھی ہوگی یا عورت اگر اچھی نہیں ہے مرد اچھا ہے ہم لوگ تھوڑے حقائق دیکھ لیا کریں اور اس کے بعد ہم کسی نتیجے پہ پہنچا کریں اید اپ ڈا ویڈیو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ریسرچ کیا کریں ڈو یور ریسرچ آن یور آن کسی بھی واقع کوئی بھی اگر واقعہ ہوتا ہے یا کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے تو اس سے پہلے ویٹ کرنا چاہیے اور تمام جو اس کے حقائق ہیں وہ سامنے آئیں اس کے بعد کسی کنکلوین پہ پہنچنا چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو اس وڈیو سے کوئی نیکوئنسٹاننگ ملی ہوگی Thank you so very much لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کیجئے رب آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے گا Thank you so very much